بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیے تھے یعنی کہ ایریا کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم ڈبل انٹیکرلز کے ذریعے ہم کس طرح ایریا فائنڈ کر سکتے ہیں ڈومین کا ریجن کا تو اب ہم اس میں ڈسکس کریں گے ایگزمپل نمبر نائن اور ایگزمپل نمبر ٹین ان دونوں ایگزمپلز میں ہمارے پاس یہ پوچھ رہا ہے کہ ٹیٹرا ہیڈرن اس کا آپ نے والیم فائنڈ کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ والیم فائنڈ کرنے کے لیے ہم جو ہے جو ہمارے پاس جو فنکشن دیا ہوتا ہے ٹو ویریبل فنکشن اس کو ڈبل انٹیکرلز کے اندر رکھتے ہیں تو ہمارے پاس ڈبل انٹیکرلز کو سالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ اس کا والیم ہوتا ہے اس کے نیچے جتنا بھی جو سپیس ہوتی ہے اس فنکشن کے نیچے تو وہی ہماری جو ہے نا اس کو اس سپیس کے نیچے جو والیم ہوتا ہے اس کا آنسر ہوتا ہے اس ڈبل انٹیکرلز کے ذریعے تو جلیے اس سے ایکزمپل کو سٹارٹ کرتے ہیں فائنڈ دی والیم آف جی ٹیٹرہ ہیڈرن ٹیٹرہ ہیڈرن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹیٹرہ ہیڈرن کی شیپ اس طرح کی ہوتی ہے یہ جتنی بھی شیپ بنی ہوئی ہے ٹیٹرہ ہیڈرن کی بنی ہوئی یعنی کہ جس طرح آپ نے پریزم دیکھا ہوگا نا پریزم جس طرح یہ اگر اس کو غور سے دیکھ لیں تو ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹیٹرہ ہیڈرن کی شیپ ہے تو شیپ اس طرح کی ہوتی ہے یعنی کہ اس کی کتنی سائیڈی ہوتی ہیں ایک دو تین چار جو چوتھی ہے دوسری سائیڈ بے سائیڈ ہے چار سائیڈوں والی جو یہ شکل ہوتی ہے اس کو ٹیٹرہ ہیڈرن کہتے ہیں ٹیانگولا شکل ہوتی ہے تو اس کے اندر جتنا بھی والیم آ رہا ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور وہ جو چار سائیڈوں والی جو شکل ہے وہ کتنے پلین سے مل کر بنی ہے ظاہر ہی بتا ہے چار پلین ہونے چاہیے ابھی ہم نے چار گنے ہیں وہ چار پلین کون کون سے ہیں ایک تو ہمارے پاس ہوگا یہ والا پلین ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈرار نہیں کریں گے لیکن چار پلین ہونے چاہیے اس کا میں نے بتایا آپ کو دوسرے جو باقی بچتے ہیں پلین وہ کون سے ہیں فار اگزمپل یہ ہمارے پاس یہ ایکس ایکسیز ہے یہ وای ایکسیز ہے یہ زیڈ ایکسیز ہے اگر اور سے دیکھیں تو اس میں تین پلین نظر آ رہے ہیں ایک ایکس وائی پلین یہ والا ایکس وائی پلین ہے ایک ہے وائی زیڈ پلین ٹھیک ہے ایک ہے ایکس زیڈ پلین تو یہ تین پلین ہے ٹھیک ہے تین پلین تو یہ ہوگے تین پلین یہ ہوگے ٹھیک ہے تو چوتھا پلین یہ جو ابھی ہم نے دکھایا آپ کو یہ چوتھا پلین ہے کہتا ہے ان چاروں پلین سے مل کر جو بنا ہے جو پریزم یا جو بنتا ہے نا ٹیٹرہ ہیڈن اس کا آپ نے والیم فائنڈ کرنا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو ٹاپ پہ جو ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ تو یہ ہے فنکشن یہاں سے کیسے نکالیں گے کیونکہ زیڈ کو علیہ دا کریں گے زیڈ اس اکوڈو ایف ایف ایس وائی ہی ہوتا ہے ایف ایس کاما وائی اس اکوڈو زیڈ ہی ہوتا ہے تو زیڈ کو یہاں سے علیہ دا کریں گے تو ٹو مائنس ایکس مائنس ٹو وائی ہو جائے گا تو ہمارے پاس فنکشن جو دیا گیا وہ ہے ایف ایس کاما وائی اور ہم نے جو ہمارے پاس جو ڈومین آئے گی یعنی کہ جو ایکس وائی جو ریجن آئے گا وہاں پہ ڈومین ہوتی ہے نا ایکس وائی ریجن پہ تو ایکس وائی ریجن پہ ایک لائن آئے گی ٹھیک ہے ایک لائن آئے گی اب اس کو لائن کو ہم نے کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک لائن آئے گی اور باقی جو ریجن ہوگا اس طرح کا ہوگا تو اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں ایکس وائی ریجن کو کیونکہ ہم فنکشن کو نہیں دیکھتے ہوتے بلکہ جو ریجن ہوتا ہے نا اس کو ہم دیکھتے ہیں وہاں سے ہم لیمٹ فائنڈ کرتے ہیں ریجن سے تو ہمارے پاس جو ایکس وائی جو پلین ہے اس پہ جو ہمارا ریجن ہوگا کس سے انکلوز ہوگا ایک تو ایکس ایکسس سے چلے اس کو بنا لیتے ہیں آپ پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ ہر ایکس ایکسس ہے یہ وائی ایکسس ہے ایکس وائی پلین پہ ہوتی ہے نا جو ڈومین ہوتی ہے ڈبل انٹیکل والی تو اس کی جو ہے ڈومین فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ایک لائن یہاں سے یہ جو ہمارا گیون فنکشن ہے اگر ایکس وائی پلین پہ اس کی ویلو نکال لیا تو زیڈ کی جگہ زیرو پٹ کرنا پڑے گا اگر زیڈ کی جگہ زیرو پٹ کریں تو ہمارے پاس جو لائن آئے گی ایکس پلاس ٹو وائی از ایکول ٹو یعنی کہ وائی کو علادہ کریں یہاں سے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹو مائنس ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو یا وائی از ایکول ٹو وان مائنس وان بائی ٹو ایکس یہ والی جو لائن ہے یہ ایکس ایکسس کے ایکس وائی پلین کے اوپر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ایکس وائی پلین ہے اس کو ہم ڈراغ کرتے ہیں اگر ہم ایکس کی جگہ زیرو رکھ دیں تو وائی والا پوائنٹ آئے گا کہیں یعنی کہ ایکس جگہ زیرو رکھیں وائی کی ویلیو وان آئے گی ٹھیک ہے یعنی کہ زیرو وان یہ پوائنٹ آئے گا اس لائن کو ڈراغ کرنے کے لیے ہم دو پوائنٹ پٹ کریں گے تو اگر اس میں وائی کی جگہ زیرو پوٹ کر دیں تو ایکس کی ویلیو کیا آئے گی ایکس کی ویلیو ایسے نکالیں گے وائی کی جگہ اگر زیرو پوٹ کر دیں تو وان اس ایکول ٹو وان بائی ٹو ایکس ہو جائے گا زیرو اس ایکول ٹو وان مائنس وان بائی ٹو ایکس تو ٹو کو جب دون دور ہم ملٹیپلائی کریں گے زیرو اس ایکول ٹو مائنس ایکس ہو جائے گا تو x کی ویلوی کیا آئے گی 2 آئے گی یعنی کہ x کی ویلوی یہاں پر کیا آئے گی 2 2 کاما 0 تو یہ جو لائن اگر اس کو بنانا ہے تو آپ اس میں دو پوائنٹ پوٹ کر دیں تو یہ آپ کو یہ لائن جو ہے نا اس کی جو ایکویشن کے ذریعے ہم لائن بنا سکتے ہیں تو اس نے یہی بولا ہوا ہے کہ x y پلین کے اوپر جو ڈومین ہے جو ریجن ہے اس وہ کن چیزوں سے انکلوز ہے ایک تو x ایکس سے انکلوز ہے x ایکس سے انکلوز ہے دوسرا y ایکس سے انکلوز ہے یہ y ایکس سے اور تیسری یہ لائن جو ہے ابھی ہم نے بنائی ہے یہ جو لائن ہے ابھی ڈراکی ہے اس سے انکلوز ہوا ہے یہ جو ہمارا ڈومین والا ریجن ہے تو والیم فائنڈ کرنے کے لئے ہمیں صرف ڈومین کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ نے لیمٹس فائنڈ کرنی ہے اس کی تو صرف ڈومین کی ضرورت ہوتی ہے اب زیادہ آسان یہ ہے کہ آپ اس کو dx اگر پہلے رکھ لیں زیادہ آسان رہے گا اگر dy بھی رکھنا چاہتے ہیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے dx رکھا ہوا ہے آسان اس لئے ہے کہ ادھر میں fraction ہی آئے گے اگر dy پہلے رکھ دیں گے تو اس طرح کی یہ fraction آ جائے گی اوپر تو اس نے لیمٹس کیسے فائنڈ کیا ہے dx dy رکھا ہے اس نے پہلے ادھر ہم لکھتے ہیں dx dy ٹھیک ہے تو لیمٹس نے پہلے اس ریجن کے اندر ہم پٹی رکھتے ہیں x ایکسز کے لانگ ٹھیک ہے x ایکسز کے لانگ پٹی رکھتے ہیں اس طرح یہ x ایکسز کیونکہ ہم پہلے dx کے لئے آسے کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے یہ کس کو ٹچ کر رہی ہے یہ لائن یہ جو پٹی ہے پہلے اس کو ٹچ کر رہی ہے یہ والی جو left side سے یہ والی کونسی equation ہے x equal to 0 والی equation ہے کیونکہ y ایکسز پہ x کی value 0 تھی ہے اس پوری لائن کو ہم x is equal to 0 کہہ سکتے ہیں تو یہ نیچے سے کس کو ٹچ کر رہی ہے x is equal to 0 کو اور آگے اس side بے کس کو ٹچ کر رہی ہے x is equal to اگر اس کو x کی شکل میں لکھیں اس equation کو x کی شکل میں لکھیں تو x is equal to 2 minus 2 y کو ٹچ کر رہی ہے یعنی کہ x is equal to 2 minus 2 y کو ٹچ کر رہی ہے تو x is equal to 2 minus 2 y کو اور y کی value کہاں سے کہاں تک ہے y کی value ہے 0 سے لے کر 1 تک ٹھیک ہے 0 سے لے کر 1 تک اس کی value جا رہی ہے تو دیکھیں یہ اس نے limit سے لگائی ہے آپ نے اس میں اس نے بعد میں function put کر دیا میں نے کہا تھا f of x y لائدہ کر کے میں نے لکھا تھا ادھر ٹھیک ہے z کو لائدہ کریں تو function اس میں رکھنا ہے نامنے اس کے درمیان میں تو z کو جب لائدہ کریں تو ادھر جا کے کیا ہو جائے گا یہ minus 2 y minus x ہو جائے گا تو یہ اس میں z کی جگہ رکھ دیا تو z کیا ہوتا ہے f of x y function ہی ہوتا ہے اس کو مزید اس نے salve کیا تو یہ چیز آگئی ہے مزید salve کیا تو یہ اور یہ اور پھر یہ ہمارے پاس answer آگیا تو یہ اس question کا یو اس کے جو volume ہے tetra hydrant کا یہ اس کا answer آگیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجتا ہے question example number 10 آجاتی ہے کہتا ہے find the volume of the solid in the first octant پھر volume آگیا first octant کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس یعنی کہ اگر plane کو اگر plane کی بات کریں تو ہمارے پاس چار quadrant ہوتے ہیں یہ first quadrant ہے یہ second ہے یہ third ہے یہ fourth quadrant ہے quadrant کا مطلب ہے چار اسے چار میں سے کوئی ایک حصہ ٹھیک ہے اس کو quadrants کا نام دیا جاتا ہے اگر plane کو چار اسے میں divide کریں تو وہ سارے ایک ایک حصہ اس کو quadrant کہتے ہیں چوتھا حصہ اگر حالی plane نہیں آجاتا بلکہ تین ہے یعنی کہ z axis بھی آجاتا ہے x axis بھی آجاتا ہے y axis بھی آجاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بتا ہے یہ axis یہاں تو رکتا تو نہیں ہے یہ ادھر بھی جاتا ہے x axis اور یہ y axis آگے بھی جاتا ہے z axis نیچے بھی جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر octant کا مطلب ہے یہ جو پوری space ہے اس کو آٹھ اسو میں ہم divide کر سکتے ہیں ایک حصہ تو یہ ڈبا ہوگا اس طرف ڈبا ہوگا یہ سارا ٹھیک ہے یہ والا جو ڈبا ہوگا دوسرا اسا یہ والا ہوگا یہ پورا ڈبا بنے گا اس طرح تیسرا اس طرف چوتھا اس طرف ٹھیک ہے تو نیچے بھی چار بنے گا اوپر بھی چار یہ سارے چار جو ہے وہ ڈبے بن جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں octants تو first octant کا مطلب ہے جہاں پر ساری values positive ہوتی ہیں اگر اس کی picture دیکھیں تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ اس side پر one لکھا ہوا ہے جو اس گلابی کلر کا جو ڈبا یہ first octant ہے اس پورے ڈبے میں ساری کی ساری x y z کی values positive ہوتی ہیں تو باقی یہ 8 total ڈبے بنتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں octants تو اس کے بعد چلتے ہیں جی question کی طرف یہ تھا octant کے بارے میں concept کے کہتا ہے کہ first octant کے اندر یعنی کے ساری values positive ہیں اس octant کے اندر ہے اس کے اندر یہ جو function ہے coordinate planes کس کے ساتھ bounded ہوا ہے وہ جو volume آپ نے find کرنا ہے وہ coordinate planes یعنی کے x y plane x z plane z x plane اور y z plane یہ جو تین plane ہے میں نے آپ کو بتایا coordinates plane تین طرح کے planes ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے اور ان اس equation سے جو bound ہوا ہے volume اس کا find کرنا ہے اور یہ جو line ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تلق ہے تو main function جو ہے ہمارے پاس یہ ہے z یعنی کے z اگر آج تو وہ function ہوتا ہے x, y اس function کے نیچے جو volume ہے وہ ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ volume کس quadrant کے اندر ہے کس octant کے اندر ہے first octant کے اندر ہے اور یہ line بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو ہم draw کرتے ہیں کہ x y plane کے اندر یعنی ہماری جو domain ہوتی ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے جو domain اگر ہمارے پاس آگئی اس کو استعمال کر کے ہم function کو integral کے اندر رکھیں گے اور اس کا volume find کریں گے اس کی domain ہم نے کیسے find کرنی ہے دیکھیں اس کے اندر یہ جو graph ہوگا یہ function ہوگا یہ تو اوپر ہوگا x y سے اوپر ہوگا کہیں تو کیونکہ ادھر z لکھا ہے تو اس کی domain ہم کیسے نکالیں گے اس line کو ایکسز ہے اس line میں اگر x کی جگہ 0 رکھیں تو y کی value 2 آتی ہے y کی value 2 آتی ہے x کی value 1 آتی ہے 1 0 point آتا ہے یہ line ہے ہمارے پاس یہ والی ہے اس کے اندر region ہمارے پاس یہ اصل region ہے اس کے اوپر ہم نے volume find کرنا ہے اس volume کو ہے ٹھیک ہے سیمپل ہے question تو ہم پہلے کیا رکھ لیتے ہیں اس نے رکھا ہے پہلے d y تو ہم dx دیکھ لیتے ہیں تاب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو dx dy dx پہلے رکھنا ہے تو ہم x کے لحاظ سے اس طرح x x x x پرالل ہم پٹی رکھیں گے تو اس کے ساتھ اس طرف کس جو ہنا کرب کو ٹاچ کر رہی ہے x equal to 0 کو اور اس side سے کس کو ٹاچ کر رہی ہے یہ جو line ہے x x x لکھ دیں تمہارے پاس آتا ہے x x equal to 2 by 2 minus y by 2 x x is equal to x value یہ اس طرف اور اس طرف کیا ہے 1 minus y by 2 ٹھیک ہو گیا d y y کی value 0 سے لے 2 تک ہے تو y equal to 0 سے لے 2 تک بھرپ function کون سا function x square plus y square plus 1 تو یہ function اس میں رکھ دیں گے اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو answer آئے گا ٹھیک ہے اس نے d d y پہلے رکھا تو کوئی مسئلہ نہیں answer same آئے گا تو یہ اس نے solve کیا پہلے اس کو پھر اس کو مزید solve کیا اس نے یہ answer آیا ہے 11 by 6 تو یہ تھا ہمارے example number 9 example number 10 جو important examples ہیں یہ paper میرے آ سکتی ہیں tetrahedron کا جو volume ہے یہ find کرنا وہ important example ہے